اگر گھر پہ باپ سلامت ہے قدر کر لو ماں سلامت ہے قدر کر لو آج میری قوم کا جوان چراہے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتا ہے میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا میری ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی او بھائی معاملہ یہ ہے ماں سے تو کچھ جوان لگن رکھتے ہیں لیکن باپ کو تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا میں پوچھنا چاہیتا ہوں میرے عزیز مجھے بتا تو سہی اگر یہ طرح باپ پیار نہیں کرتا ہے تو میں کیسے اندازہ لگایا یہ سفید داڑی والا باپ تس سے پیار نہیں کرتا ہے مجھے بتا تو سہی اللہ اکبر کہتا ہے حضرت تمہیں کیا پتا ہے اگر میرے دل میں تکلیف ہو جائے میرے پیٹ میں تکلیف ہو جائے مجھے بخار آ جائے تو میری ماں کی آنکھ میں آسو تو آ جاتا ہے میری ماں تو رونے لگ جاتی ہے مگر کبھی باپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی باپ کی آنکھ میں آسو نہیں دیکھا میں نے کہا نادان بس اتنی بات سے اندازہ لگا لیا کہ طرح باپ اگر روتا نہیں ہے تو باپ نے پیار نہیں کیا ہے مجھے بتا تو سہی اگر یہ باپ نہیں رویا تو کیا باپ پیار نہیں کرتا ہے اگر یہ پیار نہیں کرتا تو پھر مجھے بتا تو سہی یہ مراد آباد کی بھری مارکیٹ میں جانے کے بعد جس کی داڑی کے مال سفید ہو گئے ہیں کمر ٹوٹنے لگی ہے بھٹریوں نے ماں چھوڑ دیا ہے صبح چھے وجہ جانے کے بعد اپنی جان کی قیمت کس لیے لگاتا ہے اپنے وجود کا سودا کس لیے کرتا ہے اگر یہ باپ پیار نہیں کرتا تو مجھے بتا آدھی رات سے اٹھنے کے بعد کبھی کہو کٹنے جا رہا ہے کبھی دھان کٹنے جا رہا ہے کبھی چارہ لینے جا رہا ہے مجھے بتا تو سہی اگر یہ باپ پیار نہیں کرتا ہے تو کس لیے آدھی رات سے پریشان ہو رہا ہے اگر یہ سفید داری والا اگر پیار نہیں کرتا تو مجھے بتا اس کو دو وقت کی روٹی مل جائے اس کے لیے یہی کافی ہے لیکن بھری مارکیٹ میں اپنی جان کا سودا کس لیے کر رہا ہے وجود کی قیمت کس لیے لگا رہا ہے اور میرے عزیز تجھے نہیں پتا اگر باپ سامنے نہیں روتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ پیار نہیں کرتا ہے بلکہ وجہ یہ ہے یہ جانتا ہے ماں اس لیے روتی ہے اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے بچے کی تکلیف دیکھ کے رو دیا کرتی ہے مگر باپ اس لیے نہیں روتا یہ جانتا ہے پورے گھرانے کی حمد میرے کاندھوں پر ٹکی ہوئی ہے اگر میں رو دیا میرے جوان بیٹوں کی آنکھوں سے آنسوا جائے گا میرے بچوں کی حمد ٹوٹ جائے گی میری جوان بیٹیوں کی حمد ٹوٹ جائے گی یہ راتوں کو سونے ہی پائے گی اس لیے کبھی بھی باپ کبھی تمہارے سامنے نہیں روتا وہ جنگلوں میں جا کر رویا کرتا ہے مسجدوں کے مشلوں پر رویا کرتا ہے راتوں کو کمبل ڈال کر رویا کرتا ہے تمہیں خدا کا واسطہ اگر ماں باپ سلامت قدر کر لو اور کبھی یہ نہ کہنا کہ باپ پیار نہیں کرتا ہے وہ میرے پیار ہیں پیار باپ بھی کرتا ہے بس احساس کر کے دیکھو تو پتا چلے گا جتنا پیار ماں کرتی ہے اتنا پیار بھی باپ کرتا ہے اس لیے کہ چولے پہ ماں روٹی بنا کے دیتی ہے مگر روٹی بنانے کے لیے آٹا باپ لے کے آتا ہے ایک مرتبہ تُو نے کہا تھا مجھے فیز کی ضرورت ہے اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے تیری ماں نہیں لائی تھی تیرا باپ لے کے آیا تھا ایک مرتبہ تُو نے کہا تھا مجھے اپنی پسند کے جھوتے چاہیے اور تیرے باپ کے پاس تیری پسند کے جھوتے لانے کے لیے پیسے نہیں تھے اس لیے اوور ٹائم ڈیوٹی کرنے کے بعد تیری پسند کا لباس تجھے پہنایا تیری پسند کے کپڑے تجھے پہنایا کبھی کاندوں پہ اٹھا کے بچپنے میں تجھے چلنا سکھایا ہے تیری عزت کو بڑھایا ہے خدا کا واسطہ اگر ماں باپ سلامت ہے تو ماں کی بھی قدر کرنا ہے باپ کے خدموں کو بھی بوسہ دینا ہے اور پھر دیکھنا اگر تیری وجہ سے اس باپ کے چہرے پہ مسکراہ ہٹھا گئی تو خدا کی قسم ادھر تو بڑھا باپ مسکراہے گا ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکراہنے لگے جائے نارے تکبیر نارے ریسالہ کہ اللہ نے وہ جنت جو آسمانوں پہ اپنے نیک پرہزگار تکویدار بندوں کے لیے تیار کی تھی وہ جنت بھی مصطفیٰ کے شہر مدینہ پہ قربان ہو جایا کرتا ہے وہ جنت بھی قربان ہو جاتا ہے اوپریٹر صاحب اوپریٹر صاحب اس کی حل کسی ایک کو کم کر دو حل کسی بس جب تک میں تقریر بولو ہاں تو مصطفیٰ کے مدینے پہ اللہ کی جنت بھی قربان ہو جاتی ہے بولتے ہیں آپ اللہ کی جنت بھی قربان ہو جاتی ہے نبی کے شہر مدینہ پہ اب دیکھیں کتنا پیارا شہر مدینہ ہے یہی مصطفیٰ کا مدینہ ہے اسی شہر رسول کے اندر ایک دس سال کا بچہ ہے کتنا جی آپ اپنے گھر کے بچوں پہ نظر ڈالیں دیکھیں دس سال کی عمر کتنی ہوتی ہے نبی کے مدینے میں دس سال کی عمر کا ایک بچہ آقا کے شہر مدینہ میں زندگی گزارتا کھانا مل جاتا کھا لیتا شکر ادا کرتا نہیں ملتا تو صبر کر لیتا آج تو اللہ معاف فرمائے کمال بھائی صبر نہیں ہوتا اگر پتہ جل جائے نا کہ شام کو برات میں جانا تو صبح سے چھوڑ دیتے ہیں کھانا صبح سے چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ برات میں دیکھیں گے ایک ہی بار وہ میرے بھائی جس نے بھی انتظام کیا برات میں وہ ایک آدمی کی خوراک کا کیا ناقے والی خوراک کا نہیں کیا سمجھنے آپ پانچھے کا کے لیے کھا کے آ جاتا ڈکار بغیر ڈکار لے کے پچھا کے ہوں اور سو جاتا نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا اس کے بعد مہاں کھوڑ دوری چل رہی ہے یہ چاہیے اور وہ چاہیے لیکن دیکھ مصطفیٰ کے مدینے میں دس سال کی عمر ہے بچہ نبی کے مدینہ میں زندگی گزار رہا ہے جس کو روٹی ملتی شکر ادا کرتا کھا لیتا کھانا نہیں ملتا بس صبر کر کے بیٹھ جاتا ایک دن ایسا آ گیا ایک دن ایسا آیا کہ بچے کو کھانا نہیں ملا ایک دن ہو گیا کھانا نہیں ملا صبر کر لیا لیکن پھر دوسرا دن ہو گیا کھانا نہیں ملا پھر صبر کر لیا تیسرا دن ہو گیا کھانا نہیں ملا کہاں تک صبر کرتا میرے عزیز دس سال کا بچہ تھا کہاں تک صبر کرتا بس اس کے بعد میں بھوک ستانے لگی بچہ رونے لگا ہے اور روتے روتے نہ کچھ لوگ کہتے نبی کچھ نہیں دیتے اوہ بھائی یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے سکتا تیرا یہ میرے حضور کا مدینہ ہے بچے کو تین دن ہو گئے کھانا نہیں ملا جب کھانا نہیں ملا نا آقا کے روزے کی جالی کے قریب آیا اور آنے کے بعد میں رو کے کہتا ہے آقا تین دن ہو گئے ہیں ابھی تک میں نے کچھ کھایا نہیں ہے کچھ کھایا نہیں ہے اور ایک بات اور یہ بچہ کون تھا پتا اگر باپ سلامت ہوتا بچہ کھا لیتا ماں سلامت ہوتی بھوکا نہیں چھوڑتی بہنیں سلامت ہوتی بھوکا نہیں سلاتی یہ وہ بچہ ہے جس کے سر پہ نہ باپ کسایا ہے نہ ماں کسایا ہے نہ بہنوں کی محبتوں کا ہاتھ ہے نہ بھائیوں کی شکتوں کا ہاتھ ہے اس لیے عزیزوں میں کہتا ہوں اگر آج باپ سلامت ہے قدر کر لو ماں سلامت ہے قدر کر لو اس لیے کہ جب ماں کا یا باپ کا جنازہ گھر کی تہلیز سے اٹھ کے جاتا ہے تو پھر یار کوئی دنیا میں اپنا نہیں ہوتا ہے یہ ماباد کی محبت بڑی عظیم محبت ہوتی ہے ہم نے یہاں تک دیکھا ہے جب باپ کا انتقال ہوتا ہے یا ماں کا انتقال ہوتا ہے تو پھر بڑی بڑی ساری عورتیں محلے کی آتی ہیں بڑی آکر کے باتیں کرتی ہیں خالائیں بھی آتی ہیں اس کے رشتدار کے بچے عورتیں بھی آتی ہیں ساری کے ساری آنے کے بعد بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں بیٹے پریشان نہ ہو ابھی تو تیری خالہ زندہ ہے بیٹے پریشان نہ ہو ابھی تو تیری نانی زندہ ہے بیٹے پریشان نہ ہو ابھی تو تیری چاچی زندہ ہے اگر تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو تیرا ساتھ نبھانے کے لیے ہم ہیں تجھے ماں کا پیار ہم دیں گے لیکن ہم نے یہاں تک دیکھا ہے جیسی چالیس ماں گزرتا ہے یہ خالہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلی جاتی ہے ماں بھی بھی ساتھ چھوڑ کے چلی جاتی ہے چاچی بھی ناتا توڑ کے چلی جاتی ہے اگر باپ کا انتقال ہو جائے تایا آتے ہیں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹے پریشان نہ ہو ہم تیرے ساتھ ہیں ماما آتے کہتے پریشان نہ ہو ہم تیرے ساتھ ہیں رشتدار آتے ہیں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹے پریشان نہ ہو ہم تیرے ساتھ ہیں لیکن چالیس باباد میں گزرتا ہے یہی خاندان والے فیتہ لے کے پہلے آ جاتے ہیں تیرے باپ کی زمین یہاں تک تھی یہاں تک ہماری تھی اسی باپ کے جھگڑے ہو جاتے ہیں جو کل تیرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے رہے آج باپ کا جناسہ اٹھ کے کیا گیا ہے سب انہیں رشتہ توڑ دیا ہے سب انہیں ناتہ توڑ دیا ہے اور سارے کے سارے دشمن بن کے گھر پہ آ رہے ہیں اس لیے میرے عزیز میں کہتا ہوں جنہوں نے ماں باپ کی قدر کیے کتنے جوان ایسے ہیں کہہ دیتے ہیں باپ پیار ہی نہیں کرتا ہم سے ماں پیار ہی نہیں کرتی اچھی آواز سے بولتے ہیں رات کے چھ بجے اور رات کے تین بجے آ رہے ہیں دو بجے آ رہے ہیں اور آ کر کہ اگر ماں ٹوک دے تو بڑی آسانی سے کہتے ہیں ماں تجھے کیا مطلب آ رہا ہوں گا کہیں سے یہ تو اس دن پتا چلے گا اس دن پتا چلے گا جس دن اس ماں کا جنازہ گھر کی دہلیس سے اٹھ کے جائے گا راستے پہ کھڑے ہو کر کہ پھر تکنے والی ماں نہیں ہوگی کہ میرے بچے نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہاں وہ غصے میں کہتو دیتی ہے مجھے شام کو نہیں دینا تجھے کھانا لیکن اس وقت تک اسے بھی نیند نہیں آتی ہے وہ بھی بستر پہ جاتی نہیں جب تک لادلے کا پیٹ نہیں بھر دیا کرتی ہے ہاں ماں باپ بڑا پیار کرتے ہیں یہ میرے ساتھ ہم حافظرمان آئے پہنچے ان سے میں راستے مارا دو بار میرے باپ کو فون آیا بیٹے پہنچے نہیں پہنچے اور اس وقت تک میرے والد کی آنکھ نہیں لگتی ہے جب تک میں واپس لوٹ کر کے اپنی منزل پہ نہیں پہنچ جاتا ہوں جب پوچھ لیتے ہیں کہ اپنی جگہ پہنچ گئے بستر پہ آ گئے کہاں آ گیا اس کے بعد میں پھر فون بک کر کے سویا کرتے ہیں کہ باپ کا پیار نہیں ہے تو کیا ہے خدا رہا جن کے سرو سے ماں باپ کے سائے اٹھ گئے ہیں نا ان سے پوچھو جا کے کہ مام آپ کتنی عظیم نعمتیں ہیں کتنی عظیم نعمتیں ہیں خدا رہا ان کی قدر کر لو اس لیے کہ جب باپ کا جنازہ گھر سے اٹھ کے چلا جاتا تو باپ جب مشورے کی ضرورت پڑتی ہے کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہوتا ہمت بنانے والا نہیں ہوتا یاد آتی ہے کاش وہی بڑھا باپ تو پھر نظر جاتی ہے کونے میں چار پائی پہ تو چار پائی پڑی تو نظر آتی ہے مگر اس پر لیٹنے والا بڑھا باپ نظر نہیں آجا ہے چار پائی تو نظر آتی ہے مگر لیٹنے والی بڑھی ماں نظر نہیں آتی ہے خدا رہا اگر یہ سلامت ہے نا تو ان کی قدر کر لو اور ایک بات اور بتا دوں آج نا ہم ماں باپ کے پیار کو ایک دوسرا پہلو بھی لے لیں میں بتا دوں یہ ماں بھی پیار کرتی یہ باپ بھی پیار کرتا ہے اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر جتنا پیار ماں باپ کرتے ہیں اتنا پیار دنیا کا کوئی فرد کسی سے کر ہی نہیں سکتا ہے کر ہی نہیں سکتا وہ امت کا غم مصطفیٰ کے لیے عظیم ہے ان کی بات چھوڑیں ان جیسا پیار تو کسی نے آج تک کسی سے نہ کیا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے ہاں ماغ شبھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ میرے پیارے ماں باپ بڑی عظیم نعمتیں ہیں بڑی عظیم نعمتیں ہیں ان جیسا پیار تمہیں کہیں بازاروں میں نہیں مل پائے گا کسی کو اپنا دل بھی نکال کر دوگے تب بھی ماں کے جیسی محبت نہیں مل پائے گی جن کی ماں سلامت نہیں ہے نا دنیا سے چلی گئی ہیں ان سے جا کے پوچھو ماں کتنی عظیم نعمت ہوتی ہے خدا رہا اپنے بچپنوں کو اٹھا کے دیکھو پتا چلے گا ماں باپ کی محبت ہے اب تم جوان ہو گئے نا اب جب تم بچپنے میں تھے تو ماں باپ کی تمہیں ضرورت تھی باپ کی ماں کی تمہیں ضرورت تھی اب تم جوان ہو گئے وہ بڑے ہو گئے اب تمہاری انہیں ضرورت ہے جوانوں تمہاری انہیں ضرورت ہے قدر کر لو قدر کر لو خدا رہا اس لیے کیونکہ نبی نے فرمایا نا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اب سترہ سروپے کا قرائے لگا کہ اجمیر جا کر کے صرف جنت نہیں مل جائے گی صرف بغداد جا کے جنت نہیں مل جائے گی اور نہ بغداد والے راضی ہو سکتے ہیں اور پھر بغداد والے کیا مدینے والے مصطفیٰ بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ماں باپ تم سے راضی نہیں ہو جائے گا ہاں نہیں راضی ہو پائیں گے اس لیے میرے عزیز سلامت ہے ماں باپ ان کی قدر کر لو تبھی نمازیں قبول ہوں گی تبھی تمہاری عبادتیں قبول ہوں گی ورنہ ساری کی ساری اٹھا کر سب پھینک کے مار دی جائیں گی سب پھینک کے مار دی جائیں گی ماں باپ سلامت ہیں ان کی قدر کر لو میرے پیارے عزیز آؤ میں ایک بات اور بتا دو تھوڑی سی کہتے ہیں نا ماں پیار نہیں کرتی باپ پیار نہیں کرتا ذرا بچپنا اٹھا کے دیکھو بچپنا اٹھا کے دیکھو پتا چلے گا خدا کی قسم میں اور آپ یہاں موجود ہیں رات کے ساڑھے بارہ بجریں گالیباً اس وقت میں آپ ذرا دیکھنا خدا نہ کرے اگر کسی کے سر میں درد ہو جائے ایک ایکسپریئنس بتا دو کسی کے سر میں درد ہو جائے کمال بھائی کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے اور وہ تھوڑا تیزی سے ہونے لگے تو ہم کیا کرتے ہیں مرزید کے امام صاحب سے بھی پریشان کریں گے رات میں حضرت پانی پڑ دو دم کر دو کم سے کم رات سکون سے گزر جائے درد ہلکہ ہو جائے یہ تو کہتے ہیں محلے کے ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں ٹیبلیٹ دے دو کوئی انجیکشن لگا دو کم سے کم رات تو سکون سے گزر جائے اور میرے عزیز مجھے بتا تو سہی اگر پوری زندگی میں تیرے پیٹ میں ایک مرتبہ درد ہوا ہے رات کے آدھے حصے میں تُو نے مسجد کے امام کو بھی پریشان کیا محلے کے چار ڈاکٹروں کو پریشان کر دیا ہے آدھا گاؤں تیرے گھر میں آ کر کے جمع ہو گیا ہے مجھے بتا تو سہی پوری زندگی میں ایک مرتبہ تیرے سر میں یا پیٹ میں درد ہو تو تُو نے آدھے گاؤں کو جمع کر لیا ہے پھر مجھے بتا تو سہی تیرے بتری مانے تو لگا تار نو مہینے تیرے درد کو سہا ہے ایک دو دن درد نہیں سہا لگا تار نو مہینے درد سہتی رہی ہے اور اس کے ایسا ویسا درد نہیں ہوا ہے وہ روٹی بنانے بیٹھی ہے اللہ ہوا پر تُو نے ماں کے پیٹ میں کروٹے لی ہے اس کے درد ہوا ہے روٹی ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی ہے وہ ہوتوں کے تلے داتوں کے تلے ہوت دبا کے رہ جاتی ہے لیکن کبھی چیخ و فکار نہیں کی ہے مہلے کے ڈکٹروں کو آدھی گاؤں کو نہیں بلایا ہے پریشان ہوتی رہی ہے وہ کھانا کھانے بیٹھی ہے اللہ ہوا پر تُو نے پھر ماں کے پیٹ میں کروٹے لی ہے اس کے پھر درد ہوا ہے لقمہ چھوٹ کے زمین پہ گر گیا ہے اللہ ہوا پر وہ رات کو سونے جاتی ہے تجھے تو یہ بھی سلیقہ نہ تھا میری ماں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے میری ماں نے کچھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے اس نے آرام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے وہ تُو نے بے وقت ماں کے پیٹ میں کروٹے لی ہے وہ بے وقت اس درد کو سہتی رہی ہے اللہ ہوا پر کبھی شکوا شکایت کسی سے نہیں کی ہے کسی سے گلا نہیں کیا ہے اور پیارے نو مہینے لگا تار درد سہنے کے بعد اب جب بلادت کا وقت آیا ہے تمہیں کیا پتا ہے یہ موت اور زندگی کے درمیان کا سفر کر رہی ہے ماں یہ جانتی ہے بچے کی ولادت ہوگی میرا بچے کی ولادت جب کی جائے گی جب بچے کی ولادت ہوگی تو میری جان جا بھی سکتی ہے میری جان بچ بھی سکتی ہے لیکن ہائے اے یہ ماں کتنی عظیم نعمت ہوتی ہے ذرا کبھی احساس کرنا ماں کے پیار کو یہ یہ جانتے ہوئے بھی اس کے باوجود بھی اللہ اوپر بچے کو جنم دیا کرتی ہے اور اگر نورمل بچہ پیدا ہو جائے نورمل ڈیلیوری ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے لوگ خوش ہوا کرتے ہیں لیکن اگر نورمل نہ ہو سکے اگر ڈوکٹر ایک بار ریکوٹ پر لکھ کے کہہ دے او ماں تجھے اگر اپنے بچے کی حفاظت چاہیے تو تجھے اپنا پیٹ کٹوانا پڑے گا تو یار یہ ماں ہوا کرتی ہے کسی کو بلا وجہ خوشی نہیں ہوتی جو اپنے آپ کے بدن کو کٹوا سکے اپنی خال کو کٹوا سکے لیکن اللہ هو ابر یہ ماں اپنے بچے کی حفاظت کی خاطر اللہ سمجھ جا سے کیا کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتی ہے دوکتروں سے فیصلہ کر کے کہتی ہے اگر میرے بچے کی حفاظت میرا پیٹ کٹنے کے بعد میں ہوگی آپریشن کرنے کے بعد میں ہوگی تو دوکتروں پیٹ کٹ ڈالو میرے بچے کی حفاظت کرلو وہ میرے عزیز یہ جانتی ہے پیٹ کٹ جائے گا نل نہیں چلا سکتی ہوں یہ جانتی ہے پیٹ کر جائے گا بغیر نمک مرچ کی سبزی کھانی ہے یہ جانتی ہے پیٹ کر جائے گا اوپر زیادہ چڑھ نہیں سکتی ہوں یہ جانتی ہے پیٹ کر جائے گا اپنی مرضی کی سبزی نہیں کھا سکتی ہوں یہ جانتی ہے پیٹ کر جائے گا تین مہینے تک بوجھ نہیں اٹھانا ہے یہ جانتی ہے پیٹ کر جائے گا بستر پہ لیٹے رہنا ہے لیکن اس کے بعد میں بھی اس کو پتا ہے جب پیٹ کاٹ دیا جائے گا پچھ بھی پائے گی کہ نہیں بچ پائے گی اس کے بعد میں بھی یہ بے خوف و خطر فیصلہ کر کے کہتی ہے اگر واقعی میرے بچے کی حفاظت آپریشن کرنے کے بعد پیٹ کٹنے کے بعد میں ہوگی تو ڈوکٹر ہو میرا پیٹ کٹ ڈالو اور میرے بیٹے کی حفاظت کرلو اور تمہیں کیا پتہ ہے پہلے پانچ سے ساتھ کھالے پیٹ کی کٹی جاتی ہے اس کے بعد بچہ زمین پہ جنم لیتا ہے تمہیں خدا کا واسطہ اگر ہمارا باپ سلامت ہے اگر ہمارا سلامت ہے تو آج اس کی قدر کرل اس لیے کہ میرے عزیز اگر آج خدا نے تمہیں عہدے دیئے ہیں خدا نے مرتبے دیئے ہیں خدا نے پرندیا دی ہے تو اس میں تمہارا کمال نہیں ہے اگر تمہیں بڑی پیٹنگیں بنا ہی ہیں تو تمہارے باسموں کی طاقت کا کمال نہیں ہے اگر آج کتنا بھی بڑا بنا ہے کمال تیرا نہیں ہے میں کہتا ہوں اگر آج تو انجینئر بن کے بیٹھا ہے کمال تیرا نہیں ہے تو کتنا بھی بڑا ماسٹر بنا ہے کمال تیرا نہیں ہے تو تیچر بنا ہے کمال تیرا نہیں ہے میں کہتا ہوں میرے عزیز اگر کوئی حافظ بنا کمال اس کا نہیں ہے مولوی بنا کمال تیرا نہیں ہے قاری بنا کمال تیرا نہیں ہے معالم بنا کمال تیرا نہیں ہے مفتی بنا کمال تیرا نہیں ہے محدیس بنا کمال تیرا نہیں ہے مفقر بنا کمال تیرا نہیں ہے مدقق بنا کمال تیرا نہیں ہے مدقق بنا کمال تیرا نہیں ہے آج خطیب بنا کمال تیرا نہیں ہے نقیب بنا کمال تیرا نہیں ہے شائر بنا کمال تیرا نہیں ہے مصنف بنا کمال تیرا نہیں ہے مدردس بنا کمال تیرا نہیں ہے اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر آج اللہ کے فضل سے تو اللہ کا ولی بھی بن کے کھڑا ہوا ہے تو کمال تیرا نہیں ہے سچائی تو یہی ہے پہلے ماں نے نو مہینے پیٹے میں رکھا ہے اس کے بعد جنم دیا ہے دو سال دودھ پلایا ہے باپ نے اگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ماں نے آچر اٹھا کے دعائے کرتی ہے تو خدا نے اٹھا کے زمین سے آسمان پہ کھڑا کر دیا نارے تکبیر نارے رسالت علمہ اہل سنت عظمت والدین کانفرنس نارے تکبیر اللہ سلامت رکھے اوہ بھائی قدر کر لو ماں باپ کی اگر یہ چلے گئے تو پھر کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا آج پیالہ لے کے ہاتھ میں گھومتے ہیں مفتی صاحب دعا کر دیں عالم صاحب دعا کر دیں موڑانا صاحب دعا کر دیں قاری صاحب دعا کر دیں کہا چا ہو گیا کہا کاروبار نہیں چلا بھائی کبھی غریب نواز کی چوکھٹ پہ میں مخالف نہیں ہوں اور میں بھی ٹی ٹی ایس ٹناٹر سننی ہوں اور شاید جتنا بڑا رضوی میں ہوں مجھے ایسا لگتا ہے ہی نہیں کوئی تم میں سے ہاں میں بھی بہت بڑا ٹی ٹی ایس ہوں اللہ سلامت رکھے میں اپنے نظریہ کے مطابق بول لہا ہوں جو میرا اپنا نظریہ ہے سنیں میں مخالف نہیں ہوں مزاروں کا لیکن میرے عزیز مزاروں پہ وعد میں جانا چادر وعد میں چڑھانا پہلے ماں کی چادر لے کر کے دے باپ آپ کپڑے بنا کے دے ماں باپ انہیں پرانے کپڑوں میں موسم آیا چینج ہوا ہمارے کپڑے چینج ہو گئے ماں وہی دس سال پرانی چادر باپ اسی دس سال پرانے چھپڑے میں لیٹا ہے وہی چھنٹی ہوای چلتی ہے نا تو پھر باپ کے کلیجے کو چھیر کی ہوئی نکل کے جاتی ہے بارش کی بھون دیں جب بارش پڑتی ہے تو بارش کی چھیٹیں ماں کے بستر سے باتیں کرتی ہیں ہم تو سکون کے ساتھ تھنڈ کا موسم گرمی کا موسم آئے تو ایسی روم ہے تھنڈ کا موسم آئے تو بند روم میں پیک ہوگی سو جاتے ہیں ماں باپ اسی پرانے اکان میں پڑی پرانا بستر ہے دس سال پرانے ڈریز ہے بھائی قدر کرو ماں باپ کی عزت کرو ماں باپ کی اس لیے کہ میرے عزیز بڑا مرتبہ ماں باپ کو بتاؤں میرے آقا کریم علیہ السلام پڑھیں مدینے والے کی تاریخ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہے بارگاہ مصطفیٰ میں نا ایک صحابی آئے تشریف لائے اور آکر کے میرے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے سلامی پیش کی آقا نے جواب انشاء فرمایا اس کے بعد اس صحابی نے کہا میرے نبی نے پوچھا کیسے آنا ہوا کہتے آقا بس آپ کے قدموں میں زندگی گزارنے کے نیت لے کے آیا کہہ دے سبحان اللہ کافی ٹائم سے آپ نہیں بولیں اب تو بول دے سبحان اللہ آپ کے قدموں میں زندگی گزارنے کے نیت لے کے آیا ہوں میرے نبی نے پلٹ کے رشاد فرمایا اخیون والدہ آقا بتا کہ ترے ماں باپ زندہ ہیں جب اتنا کہا نا صحابی نے پلٹ کے کہا جی یا رسول اللہ میری ماں بھی زندہ ہیں میرے باپ بھی زندہ ہیں میرے نبی نے رشاد پلٹ کے پھر فرمایا بتا ماں باپ سے اجازت لے کے آیا کہ نہیں آیا کہتے جی یا رسول اللہ میں ماں سے بھی اجازت لے کے آیا ہوں باپ سے بھی اجازت لے کے آیا ہوں جب اتنا کہا پھر مصطفیٰ نے فرمایا یہ بتا ماں باپ نے اجازت دی کے نہیں دی کہتے جی آقا باپ نے بھی اجازت دی ہے ماں نے بھی اجازت دی ہے نبی نے فرمایا پھر یہ بتا جب تو گھر سے نکل کے آیا تھا تو تری ماں کی آنکھ میں آنسو تو نہ تھے ترے باپ کے چہرے پر اداسی تو نہ تھی جیسے اتنی بات کہی ہے اللہ اکبر بس صحابی کی نظر جھک جاتی ہے گردن جھکا کہتے ہیں یا رسول اللہ واقعی باپ سے اجازت لی میں نے اجازت مل گئی ماں سے اجازت لی اجازت مل گئی باپ سے اجازت لینے کے بعد ماں سے اجازت لینے کے بعد میں نے آپ کے دربار کا سفر تے کرنا شروع کر دیا لیکن یا رسول اللہ جب میں اپنے گھر سے ماں باپ کو الویدائی سلام کہہ کے گزر رہا تھا آقا میری ماں کی آنکھ میں آنسو تھے میرے باپ کے چہرے پر اداسی تھی یا رسول اللہ میری ماں بھی رو رہی تھی میرے باپ بھی رو رہے تھی یہاں سے درس لے کے جانا اوہ ماں باپ کو رولانے والی قوم احساس کرنا ذرا اپنی زندگی کا آج کتنی مرتبہ ہم باپ کو دن میں رولایا کرتے ہیں کتنی مرتبہ ماں کا اچیخ کر کے بلند آواز سے بول دیا کرتے ہیں اوہ بھائی بڑے پیار سے ماں بات کرتی ہے دل ماں کے پاس بھی ہوتا ہے دل تو باپ کے اندر بھی رکھا ہوتا ہے درد باپ کو بھی ہوتا ہے درد ماں کو بھی ہوتا ہے خدا کا واسطہ کبھی جوانی پہ گھمنڈ کرنے کے بعد اپنے باپ سے نظریں ملا کے بات کرنے کی کوشش نہ کرنا کبھی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تمہارے آمال ضائع کر دیے جائیں گے تمہاری نیکیوں کو ختم کر دیا جائے گا اگر ماں باپ سلامت ہے تو کبھی ان کے سامنے نظریں اٹھا کے بات نہ کرنا اس لیے کہ پیارے اگر یہ ناراض ہو گئے تمہاری وجہ سے ان کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو خدا کی قسم تم جتنی چاہو عبادتیں کر لینا جتنی چاہو ریاضتیں کر لینا جتنے چاہو بندگی کر لینا جتنے چاہو سجدیں کر لینا اور یہاں کی مسجدوں میں نہیں چلے جاؤ خانہ کعبہ میں ست رکڑ رکڑ کے مر جاؤ خدا خدا کہہ کر کے زندگی تمام کر لو لیکن اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے اور نبی جس سے ناراض ہو گئے اس سے خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے اور جس سے خدا ناراض ہو گیا اس کی نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں جنت مل سکتی ہے اس لیے اگر یہ سلامت ہے تو کبھی رولانے کی کوشش نہ کرنا اب پڑھو مدینے والے کی تاریخ کو آقا فرماتے ہیں بتا تو سہی یہ رولا کے آیا ہے کہتے جی یا رسول اللہ ماں باپ سے اجازت تو لے کے آیا ہوں لیکن جب نکل کے آیا تھا تب میری ماں کی آنکھ میں آنسو تھا جب نکل کے آیا تھا تب میرے باپ کی آنکھ میں آنسو تھا جیسے اتنی بات کہی ہے میرے مدینے والے مصطفیٰ کو جلال آ گیا ہے نموت کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے آقا نے ارشاد فرمایا وہ مجھے بتا تو سہی اگر ماں کی آنکھ میں آنسو تھا جب باپ کی آنکھ میں آنسو تھا تو پھر یہاں کس لیے آیا ہے کہتا یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں زندگی گزارنے کے لیے آیا ہوں یہی پرہ رہ کے مر جاؤں گا میرے نبی نے فرمایا جا ارجعی ری ہما فادحک ہما کما اب قیتہ ہما آقا فرماتے ہیں اگر راسی کرنا چاہتا ہے مجھ محمد کو بھی اور اپنے خدا کو بھی تو یہاں رہنے سے کام نہیں چلے گا یہاں رہنے سے بات نہیں بنتی ہے کہا آقا پھر کس لیے بات کیسے بات بنے گی نبی نے فرمایا اگر مجھے بھی راسی کرنا ہے مصطفیٰ کو بھی راسی کرنا ہے مصطفیٰ کے خدا کو بھی راسی کرنا ہے آقا فرماتے جا فاپس شنا جا جیسے ماں باپ پر رولا کے آیا ہے ویسے ان کے چہرے پر مشکراہ ہٹ دے دے جس سے عرشو والا خدا بھی راسی ہوگا فرشو والا مصطفیٰ بھی راسی ہوگا نارے تکبیر نارے ریسالہ مسلکِ علی حضرہ عزمتِ والیدین ہاں اگر ماں باپ سلامتِ قدر کرو آقا فرماتے جا اگر رولا کے آیا تو ان کے چہروں پر جیسے رولا کے آیا ویسے مسکراہ ہٹ دے اور وہی رہ کر کہ اپنی گھر کی مسجد میں اپنے گاؤں کی مسجد میں اپنے شہر کی مسجد میں عبادت کر کر تجھ سے میں بھی راضی ہوں گا میرا خدا بھی راضی ہو جائے ہاں ضروری نہیں ہے میرے بھائی عمرے کرنے دیئے دردس بارہ بارہ عمرے کرنے چلے گئے ماں سے بات ہی کر کے نہیں جاتے باپ سے بولنے ہی تیار نہیں ہے ہاں کتنی جگہوں پہ ایسا سننے کو ملتا پورا خاندان بقرائیت پہ کھانے کے لیے آتا ہے پورا خاندان آتا ہاں باپ ہی نہیں آتا قربانیاں قبول ہوں گی عبادت پہ قبول ہوں گی میں نام نہیں لیتا لیکن میرے خود سامنے کی میں نے خود اپنے دیکھا ہوئی بات بتا رہا ہوں میں اپنی دیکھا ہوئی سگا بیٹا دو سے تین سال اپنے باپ سے بولے ہی نہیں ہے اور اللہ معاف کرے بندہ دشمن کو بھی کمال بھائی ایسا جملے نہیں بولتا ہے جیسے وہ اپنے باپ کو بولتا ہے لیکن جب اس کا چہرہ دیکھو نا تھوٹ لی اس کی ہاں تو ایسا رکھتا ہے جیسے ہمارے گھر کے دروازے پہ کولا کرکٹ پا رہتا ہے ہاں ڈیسٹوین بھی اچھے لگتے ہیں ماں باپ کو سکانے والوں کی کبھی شکلیں بھی اچھی نہیں ہوا کرتے ہیں ہاں بگاڑ دی جاتی ہیں تو خدا رہا میرے عزیز اگر یہ سلامت ہے تو قدر کر لو سلامت ہے تو قدر کر لو اس لیے کہ یہ نراض ہو گئے تو پھر عمل بھی ختم جو کیے ہیں اور جو کرو گے وہ قبول ہی نہیں ہوں گے قبول ہی نہیں ہوں گے کہاں سے پھر رب کی عدالت میں کھڑے ہوں گے کہاں سے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے بڑا باپ پہ سفید داری بھالا ہے بچوں کے سامنے بے بس ہو کے کھڑا ہے بیٹا پوچھنے ہی تیار نہیں بابا ہوا کیا ہے ماں دوائی کا بیس لکھا پرچہ دے رہی ہے نا کہ تیرے کروں یا اپنے بچوں کا کروں شرم نہیں آئی تجھے بیس سال اپنے پیٹ کے لکھ میں نکال کر کے تجھے کھلائے یہ جواب دیتے ہوئے حیاء نہیں آتی زبانوں پر لکھویں نہیں گر جاتے تم نے کس کے سامنے اچھی آواز سے بات کیے جس کے پیرو کے نیچے جنت اس کے سامنے ایسی باتیں جس جو جنت کا دروازہ ہے اس سے اکڑ کے بعد جنت ملنا تو بڑی بات ہے دروازے تک بھی نہیں پہنچایا جائے گا اور ضروری نہیں ہے کہ اسی ماں کے پیرو کے نیچے جنت ہو کہ جو پانچوں وقت کی نمازی ہے ضروری نہیں ہے کہ جو دنوں رات رابیہ بسری کی طرح راتوں کو نوافی پڑھ لیئے دن میں روزے رکھ رہی ہے اسی کے قدموں کے نیچے نہیں اگر تیری ماں گوبر تھوپنے والی بھی ہے تو تیرے لیے اسی کے قدموں کے نیچے جنت ہے اسی کے قدموں کے نیچے جنت ہے ترہا باپ مزدوری کرنے والا ہے تو تیرے لیے وہی جنت کا دروازہ خدا رہا قدر کرلو انما باپ کی قدر کرلو بہرحال بات لمبی ہو گئی میں بات کہا کر رہا تھا یاد ہے نا اسٹوپ یاد ہے کاش گم بہ دے خزرا سو گئی کیا ہے ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں سارے لوگ اٹھا لیں اچھے جو میرے بست خزرات ہیں وہ اپنا بیٹا سمجھ کر گی میری بات مان لے تھوڑا سا ہاتھ اٹھا لیں کاش گم بہ دے خزرا دے گنے گو مل جاتا بات کا سوئی بچہ دس سال کا مصطفیٰ کے شہر میں شہر رسول میں سر پہ ماں باپ کا سایا نہیں ہے ماں باپ کا سایا نہیں ہے سر پہ تنہا شہر حضور میں زندگی گزارتا ہے تین دن ہو گئے ہاں ہلکی سی کردویاری کو تین دن ہو گئے شہر رسول میں رہتے رہتے تین دن کھانا نہیں ملا بچے کو جب نہیں ملانا اب مصطفیٰ کے روزے کی جالی کو پکڑا اور پکڑ کے کہتا آقا آقا بول دیں اے آخری حصہ رات کا چلا اگر نیکی لے کر کے جو سوئیں گے تو اچھا لگی گا ہاں اگر تو سوال اللہ بولتے رہو نا دبل دبل سواب ملے گا آقا تین دن ہو گئے ہیں میں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے دیکھو لوگ کہتے ہیں وہ تو ماذا اللہ مر کے میٹے میں مل گئے نہ وہ کچھ نہیں دیتے ہیں یہ دس سال کسی اقل پوچھ لے کوئی آکھ رکھے نبی کے مزار پہ کھڑے ہوگے کہتا آقا وہ جانتا تھا دنیا سے سوال کروں گا تو اگر مل بھی گیا تو دوسری بار اگر سوال کر دیا تو جھڑک دیا جاؤں گا جھڑکیاں لگیں گی دنیا بھر میں پڑ یہ تو وہ دربار ہے یہاں جتنی یہاں نہیں مانگو تو اعتراض ہے لیکن اگر مانگ لو تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے کوئی اعتراض نہیں ہے اور یہ وہ دربار ہے مصطفیٰ کا جہاں پہ جتنہ مانگا جائے اتنی مصطفیٰ راضی ہوا کرتا ہے جتنہ مانگا جائے اتنی خدا راضی ہوتا ہے بندہ آیا آکے کہتا یا رسول اللہ تین دن ہو گئے نا کچھ تو کھلا دو جانا کچھ تو کھلا دو کچھ تو کھلا دو میرے سرکار جب بچے کو تین دن ہو گئے یہ کہتے کہتے رونے لگا جیسی بچہ روتے روتے ہی کہہ رہا تھا نا اچھا نک پیچھے سے ایک مولانا آئے اچھا ہر جگہ ہر جگہ مولوی کام آئے لیکن اگر دھوکے سے مولوی سے جمعے میں غلطی ہو جائے نا اب حساب نہیں یہ مولوی کا استفاہ ختم یہی حال ہے صحیح بتا رہے ہیں اور جب کہ ہر جگہ مولوی کام آیا ہر جگہ ہے اور بھور کے دیکھیں بس اللہ ہی خیر فرمائے بس ایسا لگتا کہ پتہ نہیں گولی نکالنے والا بس کچھ دیر میں سمجھ رہے ہیں آپ اور یہ ہر جگہ مولوی کام آئے میرے عزیز ہر جگہ اگر ان کی تو ایک مولانا آئے ہاتھ میں کھانے کا ٹی فن ہے بھئیہ چائے والو یار پھلا دیو میرے نبی کے شہر میں بچہ جب کوشش کرنے لگا بار بار کہتا حضور کچھ کھلا دیں کچھ کھلا دیں کچھ کھلا دیں تو اچانک پیچھے سے ایک مولانا آئے اور ایک ہاتھ میں کھانے کا ٹی فن دوسرا ہاتھ کھالی آکر کے بچے کے یوں کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور رکھے کہنے لگے بیٹے جیسی لفظے بیٹا کہا بس بچے کو باپ کی یاد تلپانے لگتا باپ کا لہجہ یاد آیا بچے نے یوں پیچھے ملکہ دیکھا کہ جی جیسی بچے نے اتنا کہانا مولانا تلپ کے کہتے بیٹے بتا کس لیے رو رہا ہے بچے نے کہا حضرت کیا بتاؤں تین دن ہو گئے ہیں کچھ کھانے نہیں ملا جب اتنا کہانا مولانا مسکرائے ہاتھ میں ٹی فن لیا کہنے لگے بیٹے لے بھوک لگی گے نا یہ ہاتھ میں ٹی فن لے اور لے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جا اور جا کر کے سکون کے ساتھ میں کھانا کھا لے اپنی بھوک کو ختم کر لے بچے نے ہاتھ سے ٹی فن لیا اور لینے کے بعد بچہ ایک کونے میں گیا جانے کے بعد میں سکون سے دسترخان پہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد میں اس نے اپنے حساب سے ٹی فن کو کھولا کھول کر کے ہاتھوں کو دھویا تسلی کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھی اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے رکموں سے بچے نے کھانا شروع کیا آج تو اللہ خیر فرمائے اگر برات میں چلے جائے تو اب بسم اللہ پڑھنے کا شعور ہے اور اب تو کہہ کر کہ آرڈر دینے کے بعد میں براتیں مگوائے جاتی ہے کہاں کھانا کھڑا ہوگا بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھلایا جائے گا مجھے بتا تو صحیح یہ مسلمانوں کے طریقے تھے آج کتنی غریب بیٹی کا غریب باپ بیس سال تک دہائی سو پانچ سو روپے کی مزدوری کرنے کے بعد بیس سال کے بعد میں اپنی بیٹی کے ایک کھانے کا انتظام کرتا ہے لوگ اسی آدھے کھانے کو پیروں میں کھوند کے آیا کرتے ہیں آدھا کھا کے آتے ہیں آدھا کھوند کے آتے ہیں آدھے بکواس کرتے آتے نظر آتے ہیں کہتے ہیں جی نمک کم تھا فلا چیز نہیں تھی مجھے بتا تو صحیح تو نے کسی غریب باپ کی کتنی مزمت بنا دی ہے تجھے نہیں پتا اس باپ نے بیس سال تک پہلے داڑھی کے بال سپید کر لیے ہیں مسیبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں پہلے اس باپ کا گھر بکا ہے اس کے بعد اس جہیز کا انتظام ہوا ہے پہلے باپ کی زمین بھی کی ہے اس کے بعد میں جہیز کا اور پیرے کھانے کا انتظام ہوا ہے لیکن لوگ اس پہ بھی تانہ کشی کر کے آ جایا کرتے ہیں تانہ زنی کر کے آتے ہیں وہ میرے عزیز تمہیں خدا کا واسطہ اگر کسی غریب باپ کی بیٹی کی بارات میں جایا کرو تو یہ کہہ کے نہ آیا کرو کہ اس کے کھانے میں نوک کم تھا اس کا کھانا اچھا نہیں تھا اس میں فلا چیز کی کمی رہ گئی ہے اور تُو نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کبھی اس باپ کے دل سے بھی تو جا کے پوچھ کے دیکھنا جس نے اپنی بیٹی کو بیس سال گود میں لکھ کر کے پالا ہو اس کے بعد میں اس کو ودا بھی کر رہا ہو اور اس کے بعد میں تجھے کھانا بھی کھلا رہا ہو اور پھر بھی اس کے بعد اس کے اوپر ترہ ترہ کی باتیں بنا کے آتے ہو کبھی اس باپ سے جا کر کے پوچھنا وہ میرے پیارے ادھر تو بارات کا کھانا بن رہا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے ان باپوں کو جو غریب ہوا کرتے ہیں خانتان والے کھانا کھلاتے ہوتے ہیں مگر یہ غریب باپ نظر نہیں آتا ہے یہ غریب باپ اگر کہیں نظر آتا ہے تو یادو یہ مسجد میں نظر آتا ہے سر کو چھکا کے کہتا ہے میرے پروردگات اور میری لاس تیرے ہاتھ میں ہے اے میرے پروردگات دھائی سو تین سو کی بارات آئی ہے کہیں کھانا کم نہ پڑ جائے یہ بار بار رو رو کے اپنی عزت کی دعائیں کر رہا ہے اور یاد پنتوں سکون کے ساتھ تھا کر کے ہزار تانے دے کے آتے ہو کبھی اس غریب باپ سے جا کے پوچھنا کبھی مزارات پہ بیٹھ کے رویا کرتا ہے کبھی مسجدوں کی صفوں پہ بیٹھ کے روتا ہے اور جب تک تمہارے پیٹ نہیں بھر جاتے ہیں ایک ایک آدمی کھا نہیں لیتا ہے تب تک مسجد کے دروازے سے نکل کے نہیں آتا ہے مزارات سے اٹھ کے نہیں آتا ہے اور یاد تمہیں کیا پتا ہے یہ اپنی بیٹی کو ودا کرتا ہے رو دیا کرتا ہے آگ سے آسو چھلک جاتے ہیں تمہیں خدا کا واسطہ کبھی کسی غریب باپ کو پریشان نہ کرنا یہی تو وجہ ہے آج پہلے ہی باپ کی رونے آج پہلے ہی جب بیٹی کا رشتہ آتا ہے بارات کا نمبر تو پہلے بعد میں آتا ہے پہلے ہی باپ کو مجبور کر دیا جاتا ہے پہلی باپ تو یہ ہے اگر امیروں کی بیٹی ہو دو منٹ میں رشتے چھتکیوں میں ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دس لاکھ روپے دینے والا ہے لیکن غریب بیٹی کا رشتہ جلدی نہیں ہوا کرتا ہے کیونکہ یہ دنیا جانتی ہے اس کا باپ دس لاکھ نہیں دے سکتا اوہ میرے عزیزی دس لاکھ بیس لاکھ میں اپنی اولاد بیٹوں کو بیچنے والا ہو تمہیں خدا کا واسطہ مصطفیٰ کی غریبوں مت کبھی خیال کر لیا کرو اگر آج خدا نے دولتیں دی ہیں خدا نے سہرتیں دی ہیں تو گھمنڈ کی پٹی باندھ کے نہ رہے اس لیے کہ پیارے اگر وہ دے رہا ہے تو یاد رکھو اگر اس کو جلال آ گیا تو جبلے نکال جبلوں میں سے نکال بھی سکتا ہے اس لیے کبھی بھی اپنی گھمی امیری پہ گھمنڈ نہ کرنا کبھی سکتا دو فراؤن کی طرح اپنی امیری پہ گھمنڈ کر کے نہ بیٹھنا اس لیے کہ میرے پیارے جو خدا نے تمہیں دیا ہے اوہ امیروں وزیروں اوہ دولتوں والوں اگر خدا نے دیا ہے شکر ادا کیا کرو یہ تو میرے حضور کا کرم ہے جو دسترخان سمیٹے نہیں گئے ہیں یہ تو آقا کا کرم ہے جو شکلیں بگاڑی نہیں گئی ہیں یہ مصطفیٰ کا کرم ہے جو زمین پھاری نہیں گئی ہے اگر آقا کا کرم نہ ہوتا شکلیں بگاڑ دی جاتی مصطفیٰ کا کرم نہ ہوتا آسمان توڑ دیا جاتا آقا کا کرم نہ ہوتا زمین پھار دی گئی ہوتی مصطفیٰ کا کرم نہ ہوتا نعمتیں اٹھا لی جاتی آج جو بے حساب رزق مل رہا ہے یہ میرے حضور کا صدقہ ہے بے حساب روٹی مل رہی ہے یہ آقا کا کرم ہے اس لیے اگر خدا نے دیا ہے تو قدر کیا کرو اور گردنوں کو جھکا کے جی لو کسی غریب کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کرو اگر خدا نے دیا ہے تو سر کو جھکا دو شکر کے سجدے ادا کر لو اور مدینے کی طرح مو کر کے کہہ دو یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑگیاں کھائیں کہا چھوڑ کے سڑکا تیرا یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے درکہ پیتے ہیں تیرے درکہ پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا نارِ تکبیر نارِ رسالت مصرقِ علی حضرت عزمتِ مصطفیٰ خدا رہ اگر اللہ نے دیا ہے تو قدر کیا کرو ورنہ میرے عزیز یاد رکھنا ایک ایک زردے کا حساب لے لیا جائے گا ایک ایک زردے کا حساب لیا جائے گا کہیں سے کہیں تک نہیں چھوڑا جائے گا اللہ حاصل خدا نے دیا شکر ادا کیا کرو بچے کو وہ کھانا مل گیا اس نے شکر ادا کیا گیا اور اس کے بعد میں کونے میں بیٹھ کر کے بچے نے کھانا شروع کر دیا ہے چھوٹے چھوٹے لکموں سے بچہ کھانے لگا اچانک مولوی صاحب نے کہا باپ دیکھنے نکل جائے گا جیسی اتنی بات بچے سے مولوی نے کہی ہے بس پھر کیا تھا بچے کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں چیخ نکل جاتی ہے لکمہ چھوٹ کے زمین پہ گرا بچے نے رو کے کہا تھا مولانا ماں اس کا انتظار کرتی ہے جس کی زندہ ہوتی ہے باپ اس کا دیکھنے نکلتا ہے جس کا زندہ ہوتا ہے بہنیں اس کا راز تتگتی ہیں جس کی زندہ ہوتی ہیں میرے سر پہ باپ کا سایا نہیں ہے میرے سر پہ ماں کی محبتوں کا ہاتھ نہیں ہے جیسی اتنا کہا ہے مولانا تڑپ جاتے ہیں اب یہاں سے ایک بات بتا دوں یہ یہاں سے درس بھی لے کے جانا مصطفیٰ سے عشق کیسا کرنا چاہیے ہم کیسا عشق کرتے ہیں اپنے گریبان میں بھی نظر ڈالنا اور اس بچے کو بھی دیکھنا بچے سے مولانا نے کہا بیٹے کیا ماں باپ سلامت نہیں ہے کہا نہیں ماں باپ نہیں ہے خاندان والوں نے ساتھ چھوڑ دیا مولانا نے کہا تھا بیٹے ایک بات بتا ہو تم کس خاندان ستا لک رکھتے ہو بچے نے کہا تھا مولانا مجھے سید کہا جاتا ہے آلِ رسولﷺ کہا جاتا ہے جیسی اتنا کہا ہے مولانا نے کہا تھا بیٹے میری بات مانو گے کہا ہاں مانوں گا کہا پھر یہ بتا ہو تمہارا تم میرے ساتھ میں میرے سہر چلو کہا کس لیے کہا تمہیں باپ کا پیار بھی مل جائے گا ماں کا پیار بھی مل جائے گا بہنوں کا پیار بھی مل جائے گا رہنے کو بنگڑا مل جائے گا اچھی بلڈنگ مل جائے گی سفر کے لیے گاڑی بھی مل جائے گی جیسے اتنا کہا مولانا سے بچے نے کہا مولانا کیا باپ کا پیار ملے گا کہاں ملے گا کیا ماں کا پیار ملے گا کہاں ملے گا کیا بہنوں کا پیار ملے گا کہاں ملے گا کیا گاؤں والے عزتیں بھی دیں گے کہاں عزتیں بھی ملیں گی کہاں گاڑی بلڈنگ بگڑا ملے گا کہاں سب کچھ ملے گا جیسی اتنا کہا ہے بچہ تڑپ جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور اگلی کا عشارہ مصطفیٰ کی گمبدے خزرا کی طرف کیا اور اس کے بعد کہا تھا مولانا یہ بتا ہو کہاں گاڑی ملے گی کہاں ملے گی کہاں کائنات کی ہر چیز ملے گی کہاں ہر چیز ملے گی بچے نے اشارہ گمبد کی طرف کر کے کہا تھا بتاں سب کچھ ملے گا کہاں آپ کے شہر میں یہ مصطفیٰ کا گمبدے خزرا ملے گا کہ نہیں ملے گا آقا کا شہر مدینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا تو بچے ان سے جیسے اتنا بچے نے کہا مولانا تڑپ جاتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بچے سے کہا تھا سنو بیٹا سب کچھ تو ملے گا مگر آقا کا گمبدے خزرا نہ ملے گا سب کچھ تو ملے گا مگر نبی کا شہر مدینہ نہ ملے گا تو بچے نے کہا تھا سنو مولانا اگر سب کچھ ملے گا اور آقا کا گمبدے خزرا نہ ملے گا تو مولانا سنو تمہیں تمہارا شہر مبارک ہو مجھے آقا کا شہر مدینہ مبارک ہو سچ تو یہ ہے میں کھانے کے بغیر جیسکتا ہوں پانی کے بغیر جیسکتا ہوں روٹی کے بغیر جیسکتا ہوں میں گاڑی بلڈنگ پنگنے کے بغیر تو جینا گوارا کر سکتا ہوں مگر اپنے نانا مصطفیٰ کے شہر مدینہ کے بغیر میں نہیں جیسکتا ہوں یہ ہے عشق یہ ہے عشق یہ ہے عشق ارے عزیز یہ عشق نہیں ہے پجر میں موزی نظار پڑھلا ہم سکون کی نیدیں سو رہے ہیں پر جلسوں میں آگا آپ دوہ کہتے ہیں نبی کا دامن بڑی پیار سے کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے عشق کی داستانی یہ نہیں ہوتی یہ میرے بھائی عشق میں جلنا بھی پڑتا ہے فنا کانپوری نے کہا تھا اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم عشق میں عشق میں دل ہی نہیں عیسر بھی دیے جاتے ہیں عشق میں ایک ہم ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں پاس وفا ایک وہ ہیں جو کرم ہم پہ کیے جات ہم پرستار محبت ہیں ہمیں جانوں سے کیا وہ پلاتے ہیں نگاہ ہوں سے پیے جاتے ہیں درد سے کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں تیرے دیوان تجھے یاد دیکھی جاتے ہیں تو عشق ایسی ویسی چیز نہیں ہے عشق کو لوگوں نے آسان سمجھ لیا چہرہ دیکھو تب عشق ہو جائے صورت دیکھو تب عشق ہو جائے چال دیکھو تب عشق ہو جائے دھال دیکھو تب عشق ہو جائے صورت شام کو پولیس کے دو لٹ پڑ جائے تو عشق کو بھوٹی سے بھی اتر جاتا وہی تو عشق کہاں وہ لوگ ڈاؤن میں کافی اترا تھا تو یہ ساری باتیں ہیں یہ عشق نہیں ہے عشق یہ نہیں ہے بھائی عشق کی سچائی اگر دیکھنے یہ تو پوچھے کوئی حضرت ابو عبیدہ ابن جدہ سے پوچھے کوئی عشق کی اگر کسی کسی کو عشق کی اگر داستان پوچھنے یہ تو پوچھے کوئی حضرت زنیرہ سے پوچھے کوئی حضرت بلال سے بتا چلے گا تو بھائی میرے نبی کا مجموعہ لگا ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جدہ بھی بیٹھتہ کیا بات ہے چلے ایک گھنٹہ ہو جو میں بات کو ختم کر رہا ہوں جلدی اس کو سن لیں بس میرے نبی کی مجلی سے ابو عبیدہ ابن جرہا بیٹھیں عشق کی داستان بطارہ ہوں میں ابو عبیدہ ابن جرہا بیٹھیں ابو عبیدہ ابن جرہا بیٹھیں نبی کی میں فلم میں مصطفیٰ کی باتیں چل رہی ہو پھر نبی کی باتیں چل رہی ہو یہاں تو نبی کی باتیں بندہ کرے گناہ دار بندہ کوئی کرے تو لوگوں کا دل نہیں بھرتا ہے اور وہاں اپنی باتیں خود مصطفیٰ کرے تو پھر کیسے دل بھر سکتا ہے پھر کیسے دل بھر سکتا ہے نبی کا شہر مدینے میں آگے صرف نہیں ہے کسی ابو بیدہ بھی بیٹھے کسی نے آکے کہا ابو بیدہ یہاں مستیاں لے رہے ہیں مصطفیٰ کی محفل میں کہا کہا ہوا کہ دیکھو جاؤ چراہے کو تمہارا باپ نبی کی توہین کر رہا ہے اتنا سنا ابو بیدہ کو جلال آگئے تلوار اٹھائی پھوج گے چراہے تھے اور جاگر گنا ہم نے باپ کا گریبان پکڑا باپ کا گریبان پکڑا اور گریبان پکڑنے کے بعد میں کہنے لگے دیکھ تو یار میرا باپ ضرور ہے تو باپ ضرور ہے میرا مگر یار میرے محبوب تی خلاف نہ بھوکا کر میرے یار تی خلاف نہ بھوکا کر ورنہ تو ایک نیک دن میں تری گردن اولا دوں گا جب اتنا کہا نا تری گردن اولا دوں گا اس نے کہا یار تو بیٹا ہے میرا کیسی بات ہے میری گردن مصطفیٰ کی خاطر محمد ابن عبداللہ کی خاطر اولائے گا کہا ہم نے پیار تم سے زیادہ اپنے مصطفیٰ سے کیا ہم نے پیار اور ہم بریلی والوں نے بھی ہمیں یہی تو درس دیا نا یہی تو درس دیا ہے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دی پدر مادر برادر مالو جاؤں ان پر فراد درس ملا ہمیں یہی تو نبی سے چاہے یہی تو ہے ابو بیدہ کہنے لگے ہاں میں گردن بڑا دوں گا جب تب بھی باپ نے ایمان ہے ان کا آپ کو جلال آیا اپنے تلوار نکالی باپ کی گردن کار دی گردن کار دی ان کا باپ کافر تھا گردن کارٹی اور کارٹنے کے بعد ایک ہاتھ میں کٹا سر ایک ہاتھ میں ننگی تلوار خون دونوں سے تبقرار اور لے کر کہ جھومتے ہوئے مسکراتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے میرے نبی نے دیکھا آقا نے دور سے دیکھا ابو بیدہ ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لا رہے ہیں ایک ہاتھ میں کٹا سر لا رہے ہیں میرے حضور نے رشاد فرمایا ابو بیدہ یہ کیا کر کے لائے ہو اور یہ کس کی گردن کارٹ کے لائے ہو جیسی اتنا کہا ابو بیدہ ابن جبراہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا بتا ہوں یہ میں اپنے باپ کی گردن کارٹ کے لائے ہوں کس لیے کارٹی آقا فرماتے کس لیے کارٹی کہتے ہیں ابو بیدہ آقا اس لیے کارٹی یہ آپ کے خلاف بھونک رہا تھا آپ کے خلاف بک بک کر رہا تھا یا رسول اللہ میں نے بہت سمجھایا لیکن یہ نہیں مانا آقا اب یہ ابو بیدہ کا فیصلہ ہے جو بھی زبان آپ کے خلاف بھونکے گی وہ موں میں سلامت نہیں رہ سکتی ہے وہ سر دھڑ پر سلامت نہیں رہ سکتا ہے آقا یہ میرا فیصلہ ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے باپ کی گردن کو کٹا ہے اب یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے چاہے تو سزا دے دے چاہے تو معاف فرما دے تو سنو یہ نبی ہی ہیں جنہوں نے باپ کا مرتبہ بتایا ہے مگر آج جب مصطفیٰحی کے سامنے انہی نبی کے سامنے ابو عبیدہ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لے کے آئے ہیں تو میرے نبی نے سزا نہیں دی ہے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور مسکرائے اس کے بعد یوں بازو پھیلائے فرمایا ابو عبیدہ آ میرے سینے سے لگ جا اور اس کے بعد میں کہا تھا سنو اگر کسی کو چندتی کا چہرہ دیکھنا ہو تو ابو عبیدہ کے چہرے کی زیانت کرتا یہ ہے عشق یہ ہے عشق یہ کوئی عشق نہیں ہے میرے دوست شام کو بعدے جھوٹے کیے رات کو جلسے میں اور سو گئے فضر کا پتہ ہی نہیں ہے یہ عشق نہیں ہے وہ تھا عشق چاہے باپ ہو یا ماں ہو اگر مصطفیٰ کے عشق کے سامنے کوئی آڑ بنے گا تو وہ سلامت نہیں رہے گا سلامت نہیں رہے گا اور عزیزوں ہم نے بھی اگر کلمہ پڑا تو آج یہ اہد کر کے یہاں سے جاؤ کہ جان جائے بھلے سے جائے عشق مصطفیٰ نہ چھوٹنے پائے اس لیے کیونکہ ہم نے کلمہ صرف کھیر پوری کھانے نہیں پڑھا ہم نے کلمہ مصطفیٰ کا آقا پہ جان لٹانے کے لیے پڑھا ہاں ان پہ جان لٹانے کے لیے پڑھا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم کے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم کے رہے ہیں اصل تو جان ایمان ہے وہ ہم سے عشق نہیں تو دنیا میں جینے ہی بیکار ہے جینے ہی بیکار ہے اصل تو عشق مصطفیٰ ہے عشق رسول جس کے جل میں موجود نہیں ہے وہ بیکار ہے بھائی سب سے پہلے تو عشق مصطفیٰ ہے اس کے بعد میں ماباب کا پیار ہے اس کے بعد میں دنیا والوں کی محبتیں ہیں سب سے زیادہ نبی سے پیار کرنے والا ہی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتا آج پڑھلی والے آلہ حضرت کا پوری دنیا میں نام چمک رہا ہے روشن ہو رہا ہے کس لیے بھائی صرف مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھے سچے عاشق بن گئی مصطفیٰ کے اور جو ان کا عاشق بن جاتا ہے اس لیے عزیزو اس کے مصطفیٰ کو سینے سے لگاؤ اپنے عامال اچھے کرو مصطفیٰ کے کردار پر چلنے کی کوشش کرو اور ماباب کی قدر کرنے کی کوشش کرو یہ جب تلک زندہ ہیں انشاءاللہ اگر یہ بیمار بھی ہیں نا تو ان کی بیماری کی برکتوں سے اللہ تمہارے گھروں میں تمہاری روزیوں کا انتظام فرمائے گا ان کی بیماریوں کی برکتوں سے تو خدارہ یہ نہ کہا کریں یا اللہ اس کے بٹی عزیز کر لے بہت دن ہو گئے ہیں یہ اس طرح کے جملے میں نہ بولا کریں اس لیے کیونکہ یہ جملے اچھے نہیں ہیں ان کی وجہ سے نہوستیں گھر میں آتی ہیں ماباب کی پیار کو جھٹلانے والوں کے گھروں میں کبھی خوشحالیاں نہیں آیا کرتی ہیں اللہ بھی ناراض ہو جاتا مدینے والے بھی ناراض ہو جاتے اس لیے میرے پیارے سب سے پہلے اپنے گھروں میں اچھے ماحول کرو ماباب سلامت ہیں ان کی قدر کر لو انشاءاللہ و تعالیٰ آپ زندگی میں بھی مسکراتے رہیں گے آخرت میں بھی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے مصطفیٰ کی شفاعت سے جنت کا مزدہ مسکراتے ہوئے تم کو دے دیا جائے گا قدر کر لو ماباب کی انشاءاللہ زندگی نے اگر پھر کبھی ساتھ دیا تو انشاءاللہ و لزیر کبھی پھر ملاقات ہوگی نہ کلیاں یہ کھلتی نہ گل مسکراتے اگر باغ ہستی کمالی نہ ہوتا یہ سب ہے میرے مصطفیٰ ہی کسپہ محمد نہ ہوتے یار بول دو محمد نہ ہوتے نہ کلیاں یہ کھلتی نہ گل مسکراتے اگر باغ ہستی کمالی نہ ہوتا یہ سب ہے میرے مصطفیٰ ہی کسد کا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا سب میرے حضور کا کرم ہے سب میرے آقا کا کرم ہے اب انشاءاللہ و تعالی میں تھوڑی سی مجھے فرمایش بھی ہوئی تھی اس بارے میں میں اپنی بات کو بس یہی پہ قتم کرنے کی کوشش کروں گا شان مصطفیٰ بہت عظیم ہے مصطفیٰ سے پیار کرنا ضروری ہے پس آخری بات شدر مصطفیٰ کو بیان کر کے میں اپنی بات کو قتم کرتا ہوں مجھے تھوڑا سا اشارہ ہوا اس لیے بہت دور سے میں چل کے آیا ہوں جتنی جتنی جتنہ مجھے اشارہ ہوا میں سبھی گھر کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے کیا پتا پھر کبھی موقع ملے نہ ملے یا ملاقات کبھی کیا پتا ہو یا نہ ہو خدا کیا موت کا کچھ نہیں پتا نا بس دعا کیا کریں جب بھی موت آئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں موت آئے دنیا کے سب سے پہلے انسان جن کا نام ہے حضرت سبان اللہ بولتے ہو یا سبان اللہ آدم کے بیٹے شیز خانبان والے تو پورا کام کر رہے ہیں آدم کے بیٹے شیز شیز کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے تینان تینان کے بیٹے میلائیل میلائیل کے بیٹے ویارت ویارت کے بیٹے ادریز ادریز کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکنے اقلام لمکنے اقلام کے بیٹے نو نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلہا زلہا کی بیٹے شالک شالک کے بیٹے آبر آبر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے رابہ رابہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخور کے بیٹے تاریخ جناب حضرت عبراہیم خلیل سبحان اللہ یہ نبی کے باب دادوں کے نام بتا رہا ہوں میں نبی کے دادوں کے بتا ہے اپنے اببا کی بات ہونا تو بڑے کرچھل کے بولتے ہو میرے اببا کے زمین ہے یہ مصطفیٰ کی اگر آگر 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 آ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیح اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے زاب الزابد کے بیٹے زلمان سلامان کے بیٹے علیہ السلام کے بیٹے علیہ السلام کے بیٹے عدود کے بیٹے عفوا کے بیٹے عدران عدران کے بیٹے موید موید کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے علیہ السلام کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے ک کناانہ کناانہ کے بیٹے فرید گھلے ہلی ڈوی ہیں کی بیٹے نے مرہ مرہ کے بیٹے कلاب کے بیٹے اسے کو سعی ہے خسیؑ کے بیٹے عبدی مناف کے بیٹے حاسم ہے نبی کے پردادان، حاسم کے بیٹے عبدال vẫn پلیل لی بیٹے اب دلالہ recht مجمع بولے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ اب میری نگاہوں میں جہ 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 تا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جہ جہ تا نہیں کوئی کھڑے ہو کے بھونے سارے جیسے میرے سرکار ہیں جیسے ہاتھ اٹھے جیسے میرے سرکار ہیں اب میری نگاہوں میں جہ تا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ہاتھ اٹھے ایسا نہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں مخالف ہے تو ہو دنیا جو ہوگا دیکھا جائے گا کرو سرکار کا جلسہ جو ہوگا دیکھا جائے گا بولائیں گے وہ جب تیبا تو ہم پیدل ہی شل دیں گے ارادہ ہے یہی اپنا جو ہوگا دیکھا جائے گا ارادہ ہے یہی اپنا جو ہوگا دیکھا جائے گا کرو سرکار کا قرآن بات میں دہ رہے کی باتیں جو کرتا ہے اڑا دو تن سے سر اس کا جو ہوگا دیکھا جائے گا بس جو ہوئے اغلاق انتو محفہ اے مائے رب کائنات اگر زندگی نے دیا ساتھ تو انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات مصافر ہیں ہم بھی مصافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی استقصداللہ رب بھی انکل زندگی واتوبرے کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ حمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وماغ علینا عشق و اسلام علیکم ورحمت ورحمت ورحمت